جاسی منظرنا میں سے آپ کو بتائیں کہ حافظ حسین احمد کہتے ہیں کہ اے پی سی سے پہلے ہی انصافیوں کی وگٹیں گرنے لگی ہیں تانیہ دروس اور زفر مرزا تو ابھی آغاز ہیں عید قربان کے بعد مزید قربانیہ دی جائیں گی جمعیت علماء اسلام فیق مرکزی رہنما حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ امریکی سنڈی اور غیر ملکی معاملی میں خصوصی کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اب مائنس ون سے خود کو بچانے کے لیے مزید کئی تانیہ دروس اور زفر مرزا دیسوں کی عید ایک قربان کے بعد قربانی دی جائے گی لیکن اس سے معاملات نہیں سنبھلیں گے انہوں نے کہا ہے کہ دونوں معاونین کے اسلیفوں کے پیچھے کنیڈین شہریت کا معاملہ نہیں بلکہ رجبال پاکستان کے حوالے سے جو سکندل ترتیب دیا گیا تھا وہی تانیہ دروس کے اسلیفے کی وجہ بنا ہے جبکہ زفر مرزا عدویات کی حوالے سے دوسرے شکار ہوئے ہیں جینی آدھا عدویات پی آئی اے مہنگائی اور دیگر معاملات کی حوالے سے مزید انصافیوں کی وقتیں گریں گی حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اے پی سی بلوائے گئی اور نہ ہی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے لیکن انصافیوں کی ابھی سے وقتیں گرنا شروع ہو چکی ہیں حالانکہ ابھی تو پارٹی شروع ہی نہیں ہوئی اب سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ چوتھری برادران کے پاس جو مانت ہے وہ ایک حقیقت ہے اگست کا مہینہ باکستان کی سیاسی تاریخ میں آئینی اور غیر آئینی تبدیلیوں کی وجہ سے مشہور ہے